موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے کبز انتڑیوں کی کمسوری اور سستی کی علامت ہے کبز اس وقت ہوتی ہے جب پکھانے کی حرکت کا کم ہو جاتی اور پکھانے کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اکثر خراب یا روٹین میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے یا فائبر کی ناکافی مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے پکھانا سخت ہوتا ہے بعض لوگوں کو اتنا خوش پکھانا آتا ہے جیسا کہ بکری کی منگنم جس سے مقد کا گوشت زخمی ہو جاتا ہے اور خون آنے لگتا ہے بواسیر کی شریعت عام طور پر کبز سے ہی پیدا ہوتی ہے کبز کیا ہے؟ کبز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی انتوں کی حرکتیں سخت ہیں یا ممول سے کم ہوتی ہیں تقریبا ہر کوئی کسی نہ کسی وقت اس سے گزرتا ہے اگرچہ یہ عام طور پر سنجیدہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ کا جسم دوبارہ کے پٹری پر آ جائے گا تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے انتیوں کی حرکت کے درمیان وقت کی عام لمبائی ایک شخص سے دوسرے شخص میں وسیع پمانے پر مختلف ہوتی ہے کچھ لوگ دن میں تین بار پکھانا کرتے ہیں دوسروں کے پاس وہ ہفتے میں صرف چند کے بار پکھانا کرتے ہیں اگر تین دن کے بعد پکھانا آتا ہے تو یہ سخت ہوگا آپ کا پکھانا کرنا مشکل ہو جاتا ہے علامات دائمی قبض کی علامات میں شامل ہیں انتوں کی حرکت کے لئے دباؤ ایسا محسوس کرنا جیسے آپ کے ملاشی میں کوئی رکاوٹ ہے جو انتوں کی حرکت کو روکتی ہے ایسا محسوس کرنا جیسے آپ اپنے ملاشی یا پکھانے کو مکمل طور پر خالی نہیں کر سکتے اپنے ملاشی کو خالی کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ہے جیسے کہ اپنے پیٹ کو دبانے کے لئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا اور اپنے ملاشی سے پکھاننا نکالنے کے لئے انگلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے قبض کو دائمی سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ نے پچھلے تین مہینوں سے ان میں سے دو یا زیادہ علامات کا تجربہ کیا ہو اسباب قبض سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب اگر فضلہ یا پکھانا حازمے کے راستے بہت آستہ حرکت کرتا ہے یا اسے ملاشی سے موسر طریقے سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پکھانا صفت اور خوشک ہو سکتا ہے دائمی قبض کی کئی ممکنہ وجہات کھو سکتی ہیں بڑی انت یا ملاشی میں رکاوٹنگ یا پکھانے کی حرکت کو سست یا روک سکتی ہیں وجہات میں شامل ہیں مقبض کے آس پاسٹیگ یا جلد میں اگدراد انتیوں میں رکاوٹ بڑی انت کا کینسر بڑی انت کا تنگ ہونا پیٹ کا دوسرا کینسر جو بڑی انت کو دباتا ہے ملاشی کا کینسر اندام نہانی کے پچھلی دوار کے ذریعے ملاشی کا بلیت بڑی انت اور ملاشی کے ارتگید اصاب کے ساتھ مسائل اصابی مسائل علم اصاب کو مداثر کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے بڑی انت اور ملاشی کے پٹھے سوڑ جاتے ہیں اور انتوں کے ذریعے یا پکھانے کو حرکت دیتے ہیں وجہات میں شامل ہیں اصاب کو نقصان جو جسمانی فائل کو کنٹرول کرتے ہیں پارکنیز کی بماری ریڈ کی ہڈی کی جوٹ سٹروک خاتمی میں شامل پٹھوں کے ساتھ دشواری انتیوں کی حرکت میں شامل شرونی ازلات کے ساتھ مسائل دائمی قبض کا سبب بن سکتے ہیں ان مسائل میں شامل ہو سکتے ہیں انتیوں کی حرکت کی ازازت دینے کے لیے شرونی پٹھوں کو آرام کرنے میں ناکامی شرونی ازلات کے جو آرام اور سکڑاؤ کو صحیح طریقے سے مربوط نہیں کرتے ہیں کمزور شرونی ازلات کے ایسی حالت جو جسم میں ہرمونز کو متاثر کرتی ہے ہرمونز آپ کے جسم میں اس سعالوں کو متوازن رکھنے میں مدد کرتے ہیں ہرمونز کے توازن کو خراب کرنے والی کے بماریاں اور حالات قبض کا باعث بن سکتے ہیں خطرے کے عوامل وہ عوامل جو آپ کے دائمی قبض کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں ان میں شامل ہے بڑی عمر کا بالک ہونا عورت ہونا پانی کی کمی کا شکار ہونا ایسی گزہ خانہ جسم کے فائبر کم ہو بعض دوائیں لینا جیسے سکون آور عدویات کچھ درد کی عدویات اور کچھ ڈپریشن یا پلیڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے عدویات پسینی سیرت کی حالت جیسے ڈپریشن یا کھانے کی خرابی کا اولنا پچید گیا دائمی کمز کی پچیدگیوں میں شامل ہیں آپ کے میدے میں سوجہ ہوئی رگنگ اندھیوں کی حرکت کے لیے دباؤ آپ کے مقبے اور اس کے آس پاس کی رگو میں سوجن کا سبب بن سکتا ہے آپ کے مقبے پھٹی ہوئی کے جلد ایک گب بڑا یا سخت پخانہ مقبے کے چھوٹے انسوں پیدا کر سکتا ہے پخانہ جیسے خارج نہیں کیا جا سکتا دائمی قبض سخت پخانے کے جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے جو آپ کی اندھیوں میں پھنس جاتا ہے اندھ جو مقب سے نکلتی ہے اندھیوں کی حرکت کے لیے دباؤ کا ڈالے سے ملاشی کی تھوڑی سی مقدار مقت سے کے پھیل سکتی ہے گروگ تھام مندردہ زیل آپ کو گردائمی قبض سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے اپنی خوراک میں زیادہ فائبر والی قصائیں شامل کریں بشمول پھلینہ سبسینہ پھل سارا اناج اناج اور چوکر کم مقدار میں کیا فائبر والی قصائیں جیسے پروسسڈ فروغز اور گردائری اور گوشت کی مسئولات کھائیں کافی مقدار میں سیالپییں ہر ممکن حد تک متحرک رہیں اور بقیدگی سے ورزش کرنے کی کوشش کریں تناو پر قابو پانے کی کوشش کریں پخانہ گزرنے کی خواہش کو نظر انداز نہ کریں اندھیوں کی حرکت کے لیے بقیدہ شدول بنانے کی کوشش کریں خاص طور پر کھانے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں گے جو بچے ٹھوس گزائے کھانے لگتے ہیں ان کی خوراک میں کافی مقدار میں فائبر موجود ہو تشکیص عام جسمانی امتحان اور ایک ڈیجیڈل کے ملاشی امتحان کے علاوہ ڈاکٹر دائمی قبض کی تشکیص کے لیے درجزین کے ٹیسٹ اور طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اور اس کی کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں خون کے ٹیسٹ آپ کا ڈاکٹر کے سسٹیمیٹک حالت کی تلاش کرے گا جسے کی اکم تھارائیڈ کے ینگ کیلشن کی آنا ستا ایک ایک سری ایک سری کہ آپ کی ڈاکٹر کو اس بات کا تین کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ آیا ہماری انتے کے بند ہیں یا آیا پوری انت میں پخانہ موجود ہے ملاشی اور نچھلے حصے کا معاینہ کا سگمائیٹ بڑی انت اس طریقہ کار میں آپ کا ڈاکٹر آپ کے ملاشی اور بڑی انت کے نچھلے حصے کا معاینہ کرنے کے لیے آپ کے مقد میں ایک ہرکی یا لچکدار ٹوپ داخل کرتا ہے ملاشی اور پوری بڑی انت کا معاینہ یہ تشکیسی طریقہ کار آپ کی ڈاکٹر کو ایک لچکدار کیمرے سے لیس یا ٹوپ کے ساتھ پوری بڑی انت کا معاینہ کرنے کی ازازت دیتا ہے انتیو کی حرکات دوران ملاشی کا ایک سری اس طریقہ کار کے دوران آپ کا ڈاکٹر آپ کے ملاشی میں بیرم سے بنا ایک نرم پیسٹ داخل کرتا ہے اس کے بعد آپ بیرم پیسٹ کو گفاس کریں کیونکہ آپ کی اندھر کی حرکت کھوتی ہے بیرم ایک سری کے پر ظاہر ہوتا ہے پٹھوں کے کام اور پٹھوں کی عام انگی کے دور شرام مسائل دخوا سکتا ہے م آر آئی دیفک گرافی کے اس طریقہ کار کے دوران جیسا کہ بیرم گر دیفک گرافی کے ساتھ ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کے ملاشی میں ایک کنٹراسٹ جیل کے داخل کرے گا اس کے بعد آپ کے جیل سے گزرتے ہیں ایک ایم آر آئی سکینر انتیوں کے پٹھوں کے کام کو دیکھ اور گجار سکتا ہے یہ ٹیسٹ ان مسائل کی بھی تشکیش کر سکتا ہے جو قبض کا سبب بن سکتے ہیں جیسے کی گر ریکٹو سیل یا ریکٹل گر پرولیپس علاج دائمی قبض کا لاج عام تار تو گزہ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں سے شروع ہوتا ہے جس کا مقصد اس رفتار کو بڑھانا ہے جسے پکھانا آپ کی انتیوں میں منتقل ہوتا ہے اگر جی تبدیلیاں مدد نہیں کرتی ہیں تو آپ کا گر ڈاکٹر دواؤ یا سرجری کی شفارش کر سکتا ہے گزہ اور طرز زندگی میں تبدیلیاں آپ کا ڈاکٹر آپ کی قبض کو دور کرنے کے لیے درج زیل تبدیلیوں کی شفارش کر سکتا ہے اپنی فائبر کی مفدار میں اضافہ کریں اپنی گزہ میں فائبر شامل کرنے سے آپ کے پکھانے کا وزن کے بڑھتا ہے پوری اناج کی روٹی اور اناج کا انتخاب کریں آپ کا ڈاکٹر ہر روز کے استعمال کرنے کے لیے مقصوص دادات میں گرام فائبر تجریز کر سکتا ہے عام طور پر اپنی روزانہ کی قرآن میں ہر ایک ہزار کلورس کے لیے جودہ گرام فائبر کا حدف رکھیں آپ کے کھانے میں کے فائبر کی مقدار میں از جانک اضافہ اپھارہ اور گیس کا سبب بن سکتا ہے نہازہ آستہ آستہ شروع کریں اور چند ہفتوں میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کام کریں ہفتے کے زیادہ تر دن کے ورزش کریں جسمانی سرگرمیوں آپ کی انتریوں میں پٹھوں کی سرگرمیوں کو بڑھاتی ہے ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں ورزش کرنے کی کوشش کریں اگر آپ پہلے سے یہ ورزش نہیں کرتے ہیں تو اپنی کے ڈاکٹر سے بات کریں کہ آیا آپ ورزش کا پروگرم شروع کرنے کے لیے کافی صحت مند ہیں انتریوں کے حرکت کرنے کی خواہش کو نظر انداز نہ کریں بات روم میں اپنا وقت نکالیں اپنے آپ کو بغیر کسی خلف شار کے اور جلدی محسوس کیے بغیر انتیوں کی حرکت کرنے کے لیے کافی وقت دے مندرجہ زیل عدویہ دی جا سکتی ہے کریمہ فین دو چھوٹے چمچ رات کو سوتے وقت پیئیں یا اگرال دو چھوٹے چمچ رات کو سوتے وقت پیئیں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی سہستر مطلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مال سے ضرور مشورہ کرنے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ